بسم اللہ الرحمن الرحیم جو میرے پورانے سبسکرائبرز ہیں ان کو تو ڈیفنیٹلی بتا ہوگا لیکن جو میرے نئے سبسکرائبرز ہیں سب سے پہلے تو میں ان کو بلکم کہتی ہوں میرے چینل پہ اور ان کے لیے جو ہے نا مجھے کچھ باتیں ریپیٹ کرنی پڑتی ہے برسٹے کے بعد تو بلکل روٹین جو ہے نا بڑی وہ ہو گئی تھی آپ سمجھ لیں بورنگ بورنگ سی کیونکہ برسٹے جب ہونی تھی تو کام بہت سارے ہوتے تھے ایک انرجی سی ہوتی تھی کہ چلو بردے کی تیاری کرنی ہے یہ لینا ہے وہ لینا ہے بہت ساری چیزیں ہوتی تھی لیکن اس کے بعد بلکل جو ہے نا میں اگدم سے ڈال ہو گئی اور جیسے آپ لوگوں کو پتا ہے جب کوئی فنکشن یا ایونٹ ہو اس سے پہلے کی تیاریاں کیسے ہوتی ہیں اور اس کے بعد اگدم سے ہر چیز سونی سونی سے ہو جاتی ہے تو زیم میرا بھی وہی حال تھا خیر یہاں پر ہم نے گروسری کر لی اور اس کے بعد جو ہے نا میں ڈائریکٹ چلی گئی تھی بچوں کو لے کے کیا کہتے ہیں جسی پہنی میں ادھر ہی جو ان کا اوپر سالون ہے نا ادھر سے میں بال کٹواتی ہوتی ہوں اور بلکل میں تھوڑی ٹرمنگ وغیرہ ہی کرواتی ہوں بہت زیادہ کام نہیں کرتی کیونکہ بہت عرصے سے پینڈنگ تھا تو یہاں پر میں آئی تو جب میں نے دیکھا تو یہ چار بجے کلوز کر چکے تھے کیونکہ میں نے دیکھا ہی نہیں ویب سائٹ پر کہ یہ اوپن ہے یا کلوز ہے لیکن پھر میں نے کہا چلو اب آئی گئی ہوں تو تھوڑا بہت یہاں پر بھی گھوم لیتے ہیں بچوں کو گھوما لیتے ہیں تو مصطفیٰ کو تو بس جو ہے نا ادھر سے نیچے اترنے کا اور چڑھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے اور وہاں پر جی اور بھی بچے تھے وہ بھی یہی شغل لگا رہے تھے ہمارے ساتھ یہ ہے جو اسے اگلے دن کا کلپ یہاں پر میں تیار ہوئی ہوں اور میں جا رہی تھی میرے دوست کی بیٹے کی آمین تھی ختم القرآن کا ایک چھوٹا سونوں نے ایونٹ سے رکھا تھا گھر میں اور تھیم جو تھا وہ وائٹ تھا تو میں نے سوچا کہ چلے جی یہ والے کپڑے پہن لیتے ہیں اور وائٹ تو آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ elegant لگتے ہیں اور بہت ہی classy لوکاتی one of my favorite colors تو آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو وائٹ کلر کیسا لگتا ہے یہ اللہ والی چین ابھی پاکستان سے آئی تھی میں نے آپ لوگوں کو پاکستان والی شاپنگ میں دکھائی تھی اور اس کے ساتھ normal گولڈ کی چین سی تھی گولڈ پلیٹڈ لیکن یہ پرلز والی میں نے ڈال لی تھی یہ میرے پاس جنون پرلز کا ایک نیکلس تھا تو اس کے ساتھ زیادہ مجھے اچھا لگ رہا تھا آپ لوگ بتائیے گا کہ اس کے ساتھ زیادہ کیسے لگ رہا ہے یہ میں نے بردے پہ بھی پہنی تھی مصطفیٰ کو بھی میں نے تیار کر دیا تھا اور اس ٹائم پہ آئیزل سوئی بھی تھی لیکن آپ کو پتہ ہے نا بچوں کو تو بس موقع چاہیے ہوتا ہے اب یہ واش روم میں بیٹھا وقت اور اس کو میں یہی کہہ رہی تھی کہ اپنے آپ کو گیلا مت کرو تو خیر یہاں پر میں آپ کو گفت دکھاتی ہوں موقع کی مناسبت سے میں نے سوچا کہ یہ ویس گفت کرتے ہیں جو کہ ہینڈ پینٹڈ ہے افکورس میں نے خود اس کی اوپر یہ کیلیگرافی کی ہوئی ہے اور ساتھ میں تھا جی یہ گفت کارڈ پہلے سوچا کہ گفت کارڈ اس کے اندر ڈالتے ہیں لیکن پھر مجھے تھوڑا بہتر نہیں لگا میں نے کہا نہیں اس کو ایسے سائٹ پر رکھ دوں گی اور اب ہی اس کو میں اسی طرح ہی رکھ رہی ہوں اس کے اندر اور بس اس کو سارا پیک کرلنگ اور یہ میری طرف سے ایک چھوٹا سا توفہ ہو جائے گا بس تو اب اس کے بعد جو ہے نا میں نے آئیزل کو بھی جگا دیا تھا اس کو بھی میں نے تیار کر لیا تھا اور ہم میں آئیزل دکھاتی ہوں اس کے بالوں کو اب ہم کافی مس کر رہے ہیں لیکن وہی بات ہے نا جب تک بال تھے تو تب ہی سب یہی کہہ رہے تھے کہ بس گنجا کرو گنجا کرو تو وہ بڑھے کا ویٹ کر رہے تھے لیکن کچھ لوگ اس بات کو نہیں بھی مانتے اور کچھ لوگ مانتے بھی ہیں میری فیاملی والے تو کہتے ہیں کہ جی گنجا کرنے سے بال زیادہ اچھے آتے ہیں تو خیر جب تک چھوٹی ہے تو کرلنگ ہے اس کے بعد تو آپ کو پتہ ہے پھر بچے کہا کرنے دیتے ہیں سپیشلی بچیاں تو خیر ابھی میں گھر سے نکل گئی اور ویدر کافی اچھا ہو رہا تھا اور تھنڈا تھنڈا ہو رہا تھا یا مطبع کافی تھنڈ تھنڈ فیل ہو رہی تھی کچھ لوگوں نے تو سویٹرز دوبارہ نکال لی تھی دو دن میں بہت تھنڈ ہو گئی تھی بیچ میں تو بس ابھی میں بچوں کے ساتھ جا رہی ہوں ساڑھے چھے ہو چکے ہیں جس طرح آپ ٹائم دیکھ سکتے ہیں اور میں آگئی ان کے گھر بھی ماشاءاللہ سے بہت پیاری ڈیکیوریشن ہوئی تھی گولڈن تھیم تھا اور یہ دیکھیں جی اور یہ یہاں پر سارا کھانا وغیرہ لگا ہوا تھا پہلے ان کا آؤٹڈور کا پلان تھا لیکن بارش کی وجہ سے جو ہے نا پلان خراب ہو گیا اور یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ بلو اس ون آف مای فیورٹس تو یہ چھوٹی سی کلپ میں نے آپ لوگوں کے لئے لیے یہاں پر باہر فریش فریش برگرز تیار ہو رہے تھے تکے بن رہے تھے اور ہر چیز ہوم میٹ تھی ہینڈ میٹ تھی تو جس کو جو ہے نا ہم نے بڑا انجوائی کیا ماشاءاللہ سے میں نے تو اتنا کھا لیا تھا بلکہ سب نے بہت کھایا تھا کیونکہ تھا ہی اتنا یمی تو سب بات میں یہی کہہ رہے تھے کہ فلا اب تو بس نیند آگئی ہے اس دن میں اتنا ہی خوش تھی میری ایک اور بہت اچھی فرینڈ کی بیٹی نے جو ہے نا آل دی ٹائم آئیزل کو پکڑا ہوا تھا تو وہ بھی بڑا اچھا لگ رہا تھا خیر کھانا پینہ کیا ڈھے ساری گب شپ لگائی ناو ایس دی ٹائم ملکوں میں آپ کو پتہ یہاں پر بہت زیادہ ڈائیورسٹ کلچر ہے مجھے لگتا ہے بچوں کی ہر چیز کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ خوش ہوں موٹیویٹ ہوں اور اچھے اچھے کام کریں اور ان کو دیکھ کر پھر اور بچوں کا بھی دل کرے گا جیسے بچے ہوتے ہیں کسی کی بردے پر جائیں تو ان کو ہماری برس دے ہو تو ایسے وہ کسی کی آمین پر جائیں تو بندوں ان کو بھی اس طرح موٹیویٹ کر سکتا ہے کہ بچہ آپ جلدی جلدی ختم کریں تو ہم آپ کا بھی ایسے ایونٹ سیلیبریٹ کریں گے تو یہ بڑا پیارا لگتا ہے ماشاءاللہ موسیقی اس طرح سے جی ہم سب نے مل کے ناتے وغیرہ پڑھی میں نے پڑھی جس کی میں نے تھوڑی سی جھلکی آپ کو دکھا دی میری بہت اچھی فرنڈ نے چھوٹی سی ویڈیو بنائی تھی تو میں نے سوچا کہ چلے آپ لوگوں ایک ساتھ بھی شیئر کر دیتے ہیں نات کافی بڑی تھی لیکن بس تھوڑا سا پارٹ میں ادھر ڈالا ہے اور بچے کافی ایکسائٹڈ تھے جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں خیر اس طرح سے ہمارا دن گزرا کیونکہ پھر گھر میں آتے آتے رات ہو چکی تھی اور کوکنگ میں پہلی گھر سے کر آئی تھی مجھے پتا تھا کہ واپسی پر میری اتنی حمد ہی نہیں ہونی بچوں کے ساتھ اور ویسی بندے کو ذرا تھکاوٹ ہو جاتی جیسے اب بندہ کہیں جائے بھی تو تو بس ابھی میں گھر کی طرف نکل رہی ہوں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو آج کا ولوک پسند آیا ہوگا کومنٹ کر کے ضرور بتانا ہے اور جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی سبسکرائب کر دیں اور پرس دہ بیل آئیکن فور نوٹیفیکیشن مجھے بہت اچھا لگے گا اور کومنٹ کر کے آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے ٹھیک ہے نا چلے جی اب لیتی ہوں اجازت آپ لوگوں نے اپنا خیال رکھنا ہے دعاوں میں یاد رکھنا ہے اور بس ٹا ٹا اللہ حافظ